اسلام علیکم ناظرین اچھی انرجی کے ساتھ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کام کے اندر ویسی برکت پڑ جاتی ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بات آپ سے شیئے کرنا بہت ضروری ہے اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ پرندے اور اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھستے ہیں تو گفتگو میں نرمی اختیار کیجئے کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے بڑی گہری بات ہے اگر آپ اپنے روئیے کو بہتر کر لیں اپنے لہجے کو نرم کر لیں تو جو بات کسی کو آپ کہنے جا رہے ہیں اس کا اثر ہی اپنا ہوگا کئیوں کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس سخت لہجے میں اگر وہ کوئی بات کر دیں تو وہ بات اکثر ناگواد بھی کسی کو گزر جاتی ہے برحال ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک جگہ ڈھونکے رکھی ہے تو جناب جو جگہ ہم نے آپ کے لیے آج تلاش کی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے جھیل ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہے کینجر جھیل میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں پہلے دیکھئے موسیقی 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 تو جناب صوبہ سندھ میں یہ کینجر جھیل واقعہ ہے تھٹہ شہر سے چھتیس کلومیٹر کے قریب یہ خوبصورت لیک ہے اور ون آف دی لارجس لیک ان پاکستان ہے یہ اور میرا خیال ہے اگر آپ سندھ کے رہائشی ہیں تھٹہ کے رہائشی ہیں کراچی کے رہائشی ہیں تو ضرور جائیے یہاں پر بہترین یہ جگہ ہے اور آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بریک کے بعد ایک ایک سپیشل گیسٹ ٹورزم کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہونے والے ہیں تو چلتے ہیں ایک بریک کی جانب موسیقی تو جناب اب وقت ہوا چاہتا ہے اپنے مارننگ گیسٹ سے آپ کو ملوانے کا چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ مارننگ گیسٹ کی جانب موسیقی تو جناب اس صبح ہمارے ساتھ ایک سپیشل گیسٹ بھی موجود ہے اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ٹورزم کی اور پاکستان کی سیاحت کو فروغ تینے کے لیے ان سے بہتر پرسن بات کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا بکیز اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں جی آزم جمیل صاحب سے منسٹر آف سٹیٹ سپیشل اسسٹنٹ دی پرائم منسٹر فر تورزم کارڈینیشن بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا بہت شکریہ سر پہلے تو میں دیکھتے والوں کو یہ لازمی بتانا چاہوں گی کہ آزم جمیل صاحب کا پنتالیس سال سے زائد کا جو experience ہے وہ ہسپٹالیٹی مانیجمنٹ اور تورزم کے اندر اور مارکٹنگ کے اندر ہے سر سر کرنٹلی جب میں کچھ پر فارم کروں گا تو پھر پتا چلے گا کیا ہرا کنم reheرہ سر کرنٹلی میں جو کچھ پر میں اور مجردیک کہ وزیرہ اعظم صاحب نے مجھے اسی وجہ سے پک کیا ہے ایک ریومر پیلا ہوا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں اور وہ بالکل صحیح نہیں ہے میری ان سے کوئی دوستی نہ کبھی تھی اور نہ اب ہے اب تو وہ میرے بوس ہیں لیکن انہوں نے مجھے اور میری ساری زندگی اسی کام میں گزری مجھے علم نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں لیکن کوشش پوری ہوگی اور جتنا میں نے سیکھا ہے میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کی ایک ٹورزم لینڈسکپ بہتر ہو جائے اور انشاءاللہ سون یل فائند آؤٹ کہ آزم جمیل کامیاب ہوا ہے کہ نہیں آزم صاحب کیا وزن آپ نے رکھا ہوا ہے آپ ٹورزم انڈاستری کو لے کر ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ خان صاحب بہت پرموٹ کر رہے ہیں جب سے گورمنٹ میں آئے ہیں چیزیں اس لیول تک نہیں پہنچی جہاں تک وہ چاہتے تھے تو آپ کے کیا سٹیپس ہیں جن کے اوپر اب آپ نے چلنا شروع کرنا ہے ٹورزم کو لے کر اکرہ دیکھیں دو تین بنیادی چیزیں ہیں جب ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں تو نوملی ہم ڈیمانڈ سائٹ پہ چلے جاتے ہیں لوگوں کو لے کے آئیں لوگوں کو لائیں فورنرز کو لے کے آئیں فورنرز اچھی چیز ہے لیکن ٹوریسٹ آپ کے ملک کا ہے جس ملک میں تئیس کروڑ لوگ ہوں اس میں فورنرز پھر بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن میں سپلائی سائٹ کا آدمی ہوں ڈیمانڈ اپنی جگہ ہمارے پاس بہت ہے الحمدللہ وی نیڈ ٹو گیٹ آر سپلائی ان آرڈر سپلائی کا کیا ہے کہ ہم نے ٹوریسٹ کو سہولیات کیا دینی ہے وہ ایڈیکویٹ ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں میں آج دس ہزار بندے کو گلگت بلتستان لجا سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ دس ہزار وہاں پہنچیں گے تو ان کے لیے فیسلیٹیز ہیں ہوتیلز ہیں سڑکیں ہیں ساف پانی پینے کا ہے باتھرومز ہیں سو میرا سیملٹینیسلی سپلائی سائٹ پہ بہت فوکس ہوگا اور میں نے وزیراعظم صاحب کو بتایا بھی ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر بیکوز آپ میمان بھی جب اپنے گھر میں بلاتے ہو تو پہلے گھر کو ٹھیک کرتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو جی کھانے پہ آ جائیں تو آپ نے پھول بھی لگائے آپ نے کرسی بھی در سیٹ کر دی تو ہم نے اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے نیچرل بیوٹی الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہے لیکن نیچرل بیوٹی on its own doesn't work you need to attach that نیچرل بیوٹی to all ground facilities ویزا ملنے میں آسانی ہے میں حکومت کا آدمی ہوں میں آج on air کہہ رہا ہوں کہ it's not that easy ہم نے میری فورنگ منسٹر صاحب سے میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے اپنا ویزا پروسس آسان کرنا ہے آسان کا مطلب جلدی نہیں ہے اگر time لگتا ہے تو وہی time لگے لیکن اس سے زیادہ نہ لگے آج آپ ہم لوگ انگلستان کا بھی ویزا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تین ہفتے لگیں گے ہم اپنی trip accordingly plan کر لیتے ہیں اگر تین ہفتے لگتے ہیں تو ہم تین ہفتے پہلے ویزا کے لیے apply لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تین ہفتے کا وہ time دے کے تین مہینے لگا لیں تو we need to get our visas پروفائل in order میں نے تو یہ بھی ریکمینڈیشن کیا ہے کہ ہمیں فرینڈلی نیشنز کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اور ان کو ویزا آن آرائیول دینا چاہیے تاکہ وہ جہاز میں بیٹھے اور آ جائیں پھر انفرمیشن اور بکنگ انجنز آویلیبل ہونے چاہیے ایک فیملی جو ہے وہ یورپ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ہوتل میں اس نے کمرا بک کیا اس کی کیا شکل ہے اس ہوتل وہ رات کے گیارہ بجے ناران میں پہنچ کے فیملی کانٹ بھی انپلیزنٹلی سپرائزڈ کے ہائے اس پہ تو یہ بھی نہیں ہے اس پہ تو وہ بھی نہیں ہے تو ایک تو ہماری انفرمیشن نیڈس ٹو گو اکروس در ورل ایک ہماری ویزا پولیسی کو ہم نے ریگولرائز کرنا ہے اور پھر باقی چیزیں ائرپورٹ پہ آپ آؤ تو ائرپورٹ پہ کیا آپ کو اچھی طرح لوگ ریسیف کرتے ہیں خاص طور پہ فورینرز کو یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ فورینر آگیا اب اس کو تین گناہ ریٹ چارج کریں ہوتیل میں لے جانے کا تو یہ ایک لانگ ٹرم ایڈوکیشن اور اویرنس کا ایشو ہے اور میں نے پرائیم نیسٹر کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہاؤسپیٹیلٹی اور ٹوریزم اکرا ہافٹو بی ٹاٹ لائک اینی اوڈر فیل آپ نے بچوں کو سکھانا ہے اور میں نے پچھلے دو برس میں دو بہت بڑے ہاؤسپیٹیلٹی سکولز شروع کی ہیں ایک اکوت کا ایک ہاشو کا اور انشاءاللہ ہم نمل میں ایک ہاؤسپیٹیلٹی سکول کھولنے جا رہے ہیں تاکہ جب یوت آکے پڑھے گا اور سیکھے گا بہت 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 کیا ہم میمان نواز ہیں ٹھیک ہے ہماری ٹریڈیشن ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پرویسیللزم کی طرف مچ جائیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہماری سارا فوکس پہاڑوں پہ ہوتا ہے اور آپ نے ابھی دیکھے مری کا کتنا بڑا ثانیہ ہوا تو سردیوں میں کم از کم ہم فوکس پورے پاکستان میں تو لے کے جائیں ٹورزم کا مطلب پہاڑ کیوں ہیں گرمیوں میں تو مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ پہاڑ کا مطلب ہے موسم اچھا ہے تو لوگ گرمی سے بچتے ہیں لیکن مجھے آپ بتائیں کہ سردیوں میں پہاڑوں کا کیا انٹریسٹ ہے ہاف تی ٹائم تو سڑکے بند ہوتی ہیں برفے پڑی ہوتی ہیں تو وائی نوٹ سینٹرل پنجاب وائی نوٹ سن وائی نوٹ بلوچستان یہ سردیوں میں اتنی اتھی اچھی لوکیشنز ہیں وہی بات ہے اویرنس کا اور یہ میرا کام ہے آئی نیڈ ٹو سپریڈ ڈی بینیفیٹس آف ٹورزم اکراؤس پاکستان اچھا آزم صاحب اب کچھ چیزوں کو آپ نے بھی اس پہ ہائی لائٹ کیا ہے اب جب ایک ٹوریسٹ جاتا ہے ناران چلا گیا مری چلا گیا جو سب سے بڑے ایشیوز دیکھنے پڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرائس کے کہ وہ چارجنگ ہوتیلز کی ہو یا سروسز کی ہو یا پھر اگر ایک جیپ انہیں اوپر سیفر ملوک تک لے کے جا رہی ہے تو ان کی اپنے منمانی چارجز ہیں ایک کارٹل انہوں نے کیا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے ہی چارج کرتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ شکایات مری میں بھی آئی ہیں اس کو لے کے کچھ پالیسی آپ نے ترطیب دیئے کہ کسی طرح یہ ایک بیلنس ہو چیک ان بیلنس ہو کہ کوئی بھی ہوتیل منجمنٹ جو ہے وہ چارج اتنا نہ کر سکے جتنا الاؤ ہے بیٹا دیکھو it's a good desire but اس میں قانونی پہلو بھی ہے legally can you stop a business from overcharging ایک قانون ہے نا آپ کر سکتے نہیں اب ہماری نظر مری کی طرف چلی گئی میں آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں آپ کو یاد ہے جب بسند ہوتی تھی تین دن لاہور میں کمرہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کا بٹھتا تھا اور ویٹنگ لائن ہوتی تھی بڑے بڑے ہوتلوں میں تو کمرے نہیں ملتے تھے اور وہ دس گناہ چارج کرتے تھے تو تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا نا کیونکہ مری میں unfortunately ایک بہت بڑا ثانیہ ہو گیا تو یہ over pricing ہمیں بری لگنی شروع ہو گئی اور یہ بری چیز ہے اخلاقی طور پہ غلط ہے بھٹ مجھے بتائیں کہ قانونی طور پہ آپ ان کو روک سکتے ہیں ہم کیاپ کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ اتنا سچارج کریں گے بلت یہ میرا کم اس کم جو ایکسپریرینس ہے میں کیونکہ ہوتل کا آدمی ہوں یہ این فورسیبل نہیں ہے اب میں ہاشو گروپ کا بھی سی او تھا میں سرینہ میں بھی رہا ہوں بیس سال ہمیں کوئی زیادہ پرائس کرنے میں کوئی حکومت روکتی نہیں تھی بہتا ہے اور لوگوں کو اگر آپ کی قیمت نہیں پسند تو وہ نہیں آئیں گے آپ کی طرف بگوز اوپن مارکٹ ہے وہ کئی اور چلے جائیں گے آج آپ لیڈیز ایک ہینڈ بیگ لینے جاتی ہو وہ آپ کو پانچ لاکھ کا بھی ملتا ہے اور پانچ ہزار کا بھی ملتا ہے چوئیسیز یورز ٹھیک ہے تو پرائسنگیز ایسیو لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزم صاحب ایک حکم سنائیں گے تو کل سارے ہوتیلز چارج کرنا کم شروع جائیں گے it's not possible however یہ جو overcharging کا concept ہے ہم دیکھ رہے ہیں if possible اب آپ دیکھیں یہ ماسک جو ہیں یہ ماسک اب آپ کو مفت دیتے ہیں یہی ماسک چارسو روپے کا بکا نا جب کوویڈ آیا تھا تو وہ مریبانوں نے تو نہیں بیچا نا وہ ہم نہیں بیچا نا تو یہ ایک profiteering کی tendency ہوتی ہے اور اس کو آپ نے اگر روکنا ہے تو you have to find a legal way آپ صرف اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یار تم نجائز کر رہے ہیں yes وہ اخلاق کے خلاف ہو سکتا ہے کہ قانون کے خلاف بھی ہے تو یہ angles ہیں but we are looking at it مری میں جو ہوا وہ اس میں تو کوئی جتنی بھی ہم غم کریں وہ کم ہے it was a big tragedy لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ اتنی گاڑیاں مری ہینڈل نہیں کر سکتا اور پھر لوگ کہتے ہیں جی روکا کیوں نہیں تو پچھلے سال روکا تھا جب کوویڈ ہوا تھا انہی لوگوں نے کہا کیوں روکا اور ناکے پہ جلسے جلوس شروع ہو گیا کہ جی why are you stopping them آپ human rights کی violation کر رہے ہیں تو ہم نے کہا جی مری میں lockdown ہے انہوں نے کہا جی یہ hotel restaurant نہیں جائیں گے پہاڑوں میں جائیں گے ان کو کیوں روک رہے ہیں تو جب روکو تو لوگوں کو پسند نہیں آتا جب نہیں روک تو لوگ کہتے ہیں روکا اور روکنا تو آسان کام ہے حکومت کے لیے روکنا کیا مشکل ہے دو آپ barrier لگاو کے روک جائیں گے but people really don't expect that اور they accept نہیں کرتے وہ کہ جی ہمیں روکا جائے تو آپ کسی بھی شہر میں آپ لندن میں چالیس ہزار گاڑی ڈال دیں آج وہ پانچ منٹ پر کلاپس کر جائے گا because no city is designed to handle this traffic پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ برف صاف کرنے والی مشینیں تو بیٹا برف صاف کرنے والی مشینیں تو تب کام کرتی ہیں جب سڑک پہ ایک گاڑی نہ ہو جب پچیس کلومیٹر کا traffic jam ہو تو مجھے کوئی سمجھائی کہ وہ برف کب صاف کریں گے کیسے کریں گے وہ تو اتنے اتے بڑے بلڈوزرز ہوتے ہیں وہ تو جب میں امریکہ میں رہتا تھا تو رات کو آتے تھے رات کو برف صاف کرتے تھے اور اگر برف ایک دن پہلے پڑ گئی تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہو وائل دیز اٹریک جام سنو فال شروع ہو جائے تو مجھے بتائیں کسنا صاف ہو سکتی ہے تو آل دیز ایشوز ریلیسٹک ایشوز ہیں اور پرائم مینیسٹر از ٹیکن اٹھاپ ویری سیریسلی اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا ہے حکومت کا کیا کام کہ we have to ensure کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو اچھا سر ایک اور پرابلم ہے اس دن میرے پرگرام میں کوئی جورنلسٹ آئے تھا اور انہوں نے بڑا پوائنٹلی سے ہائلائٹ کیا کہ جب ہم ناران یا اس سائٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ایڈفرسٹرکشر بہت دیویلپ ہو چکا ہے ناران کی روڈز کا کاغان کی روڈز کا بٹ نہ تو ناران میں نہ ہی اس وے آؤٹ کے اندر کوئی میڈیکل فسیلیٹی کسی کو اگر کوئی امرجنسی پرابلم ہو جائے کوئی میڈیکل کیمپ موجود نہیں کوئی میڈیکل فسیلیٹی موجود نہیں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کوئی سیکیورٹی کا بھی ایسا نظام موجود نہیں کہ آپ کو کچھ دو تین کلومیٹر پہ کوئی چیک پوست نظر آ جائے یا آ جائے اس معاملے پہ کچھ آپ کی کسی صحیح اوبزیویشن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح اوبزیویشن ہے آپ میڈیکل فسیلیٹی کو چھوڑیں کاراکورم ہائیوے جس کو ہم ایٹھ وانڈر آف دی ورلڈ کہتے ہیں وہاں ڈائی سو کلومیٹر کے لیے غسل خانہ نہیں ہے بھائی تو اگر آپ کی ایک فیملی جا رہی ہے and somebody wants to you know use the toilet there's no toilet there so یہ observations بالکل صحیح ہیں میں صرف آپ کی چینل کے ثروع بتانا چاہتا ہوں کہ we are aware of this کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی ان کے لاعلم ہیں یا they are not aware of this I am aware میرے سے زیادہ کون جانتا ہے کیونکہ حکومت میں تو مجھے مہینہ ہوا ہے پہتالی سال تو میں دوسری سائٹ پہ تھا اور میں ہی حکومت سے یہ مطالبے کر رہا تھا کہ جی سیکیورٹی نہیں ہے میڈیکل فسیلیٹی نہیں ہے فلانا نہیں ہے تو اب میں اس سائٹ پہ آگیا ہوں تو جب میں اس سائٹ پہ آگیا ہوں تو میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ جی ان چیزوں کی requirement ہے and they will be addressed انشاءاللہ سائٹ تو اب جو یہ سیزن آنے والا ہے ویگرزب یہ سیدیاں جا رہی ہیں تو یہ ہم کچھ ایکسپیکٹ کریں کچھ اس پر کام ہوگا خوڑا بہت تو ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو یہاں اچھی اچھی باتیں کر دوں اور آپ کا شو بڑا کامیاب ہو جائے اور اس پہ کومنٹس بھی اچھے ہو جائیں but i will not lie to you دیکھیں اس میں بہت بڑا ایک پروسس چلنا پڑتا ہے ایک پیٹرل پمپ آپ کھولیں تو پیٹرل پمپ کاراکروم ہائیوے پہ اگر آپ نے کھولنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کاراکروم ہائیوے پہ ایک سائٹ پہ پہاڑ ہے دوسری سائٹ پہ کلیف ہے تو where is the space اب یہ تو اچھی خواہش ہے کہ ہمارے گاڑی میں پیٹرل ختم ہو گیا تو آپ کو سپیس پتہ کرنی چاہیے پھر آپ کو وہاں پر وہ انویسٹر ڈھوڑنا ہے وہ کھولیں پھر you have to make sure کہ اس پیٹرل پمپ میں پیٹرل کا سپلائی بھی آرہا ہے کی نہیں آرہا تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ایک خواہش تو اچھی ہوتی ہے medical facilities you are absolutely right یہ بہت ضروری چیز ہے میں تو ملنم جببہ میں سکی ریزورٹ کھلایا لوگ سکیئنگ کرتے ہیں اب سکیئنگ میں بون کی انجریز بہت ہوتی ہیں جب کوئی گرتا ہے اور ہمارے طرف شہزادے جو ہیں جن کو سکیئنگ نہیں بھی آتی وہ سکیئنگ پہنتے ہیں اور چل پڑتے ہیں کہتے ہیں ایسی کی تیسی تو اس میں انجریز ہوتی ہیں تو میں نے تو ہشو گروپ سے بھی کہا اور میں کیونکہ ہشو گروپ میں تھا بھی تو میں نے کہا کہ جی we need a good orthopedic doctor not just a doctor a good orthopedic doctor جو ہڑیوں کا ماہر ہو تاکہ وہ کم از کم initial علاج کر کے اس پیشنٹ کو سیدو شریف پہنچا دے تو سیدو شریف میں سی اے میچ ہوگا یا کچھ ہوگا تو all these observations are valid میں صرف اشور کرنا چاہتا ہوں کہ عوام یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک structure طریقے سے introduce کرنا ہے اور آپ دیکھو گے کہ اس season میں یہ جو آ رہا ہے گرمیوں میں اس میں آپ کو بہت ساری changes نظر آئیں گی وہ جتنے آپ کی امید ہے شاید نہ ہو but you'll definitely call me back and say کہ ہاں جی ہمیں کچھ آہستہ آہستہ نظر آئے گی اچھا عزب اب یہ تو ہو گیا پہاڑوں کا tourism اس کے علاوہ بہت tourism ہے religious tourism ہمارے پاس ہے شہروں کا cultural tourism ہمارے پاس ہے اگر یہ shrines کو لے لیں ہمارے مزارات کو لے لیں پھر بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کرتار پور بھی لوگ آتے ہیں سارا کچھ آتا ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ سوچا ہے آپ نے بلکل سوچا کیا ہے اس کو تو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹینیئر سٹریٹیجی کمپلیٹ ہو گئی اور اگلے مہینے انشاءاللہ مارچ میں پرائم نیسٹر برینڈ پاکستان لانچ کریں گے اور وہ جب بٹن دبائیں گے تو آپ کو پھر ہم ساری انفرمیشن دیں گے آل سٹریٹیجی مارچ میں ہم کریں گے اور یہ جو ہمارا برینڈ پاکستان ہے یہ مجھے فورن منسٹر نے شور کیا کہ it'll be زوم لنک لائف to all our missions تو جتے ہمارے بیٹھے میں وہ اپنی ایمباسی میں اس لانچ کو دیکھیں گے تو it's a very big اس میں بہت سارا کام جو ہے وہ میرے سے پہلے کمپلیٹ ہوا تھا میں صرف اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو یہ اس دن مجھے کسی نے سپیسز پہ کہا اور بڑا ویلیڈ پوائنٹ تھا کہ ہم سکھ ٹوریسٹ نہ کہیں اس نے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ اسلامی ٹوریسٹ ہوتے ہیں کہ آپ حاجی ہوتے ہیں تو سکھ پلگرمز کہیں تو میں نے کہ جی بالکل صحیح observation ہے جیسے آپ نے کہا ننکانہ صاحب پنجہ صاحب کرتار پور پلگرمز سو انہوں نے کہا کہ پلیز ہمیں ٹوریسٹ نہ کہیں ہم تو ایک پلگرمج کے لیے آتے ہیں اور ایک پوائنٹ ایجنسیز اور ہمیں انفارم گورنمنٹ ایجنسیز کہ ہمیں ان کو ٹوریسٹ نہیں کہنا چاہیے جیسے سعودی گورنمنٹ ہمیں ٹوریسٹ نہیں کہتی جب ہم عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو ہندو آج میں نے پرائم نیسٹر کو ہماری بودھس ٹوریزم جو ہم نے چینیز میں ٹرانسلیٹ کیا تھا میں نے پرائم پرائم مینیسٹر کیا تھا کہ وہ کسی کو دینا چاہے چینیز 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 لینگویج میں چیز ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کوئی اکیس بائیس ہندو شرائن ہمارے ہمارے شرائن ہمارے شرائن کو مارکٹ کرتے ہیں اور ویزا نہ ملے تو جب تک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا جس دن کوئی بھی یہ ارادہ کرے کینیڈا میں بیٹھ کے ایک مارے سکھ برادر ارادہ کرے کہ میں نے اپنی فیملی کو کرتارپور لینے جانے جانے تو دی ایکسپیرین نیڈس 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 دیلیتفول ون فور دیلیتفول ستارتن فرم بہت سارے کام بہت سارے کام بھر چیز گورنمنٹ پہ تو نہیں چھوڑی جا ستی نا گورنمنٹ کر ستی ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ خود چوکے وہاں سے رہے ہیں ایک کیتالیس کی حیثیت سے کام کرتا ہے تو گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنشپ کے ساتھ کچھ کرنے جا رہی ہے کچھ کچھ کلابرینشن کی گورنمنٹ نے پارٹنشپ کرنے نہیں یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کرے گا اچھا we are not in the business of doing business anymore ٹھیک ہے لیکن آپ facilitate کریں ہنڈرڈ پرسین جتنی فسیلیٹیشن ہے وہ میرا کام ان کے لیے enable کرنا environment کرنا permits licences بجلی gas ہر چیز کوئی NOC وہ میرا کام but I requested to the prime minister and prime minister اس کو پہلے سے بلیف کرتے ہیں میں کوئی بڑی چیز کشاف نہیں کیا کہ business ہمارا کام نہیں ہماری جو ptdc motels ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ private sector کو دے رہے ہیں to run they will be leased out to the private sector اور Gilgiz Baltistan میں تو یہ process شروع ہو سکتے ہیں اب یا تو فیصلہ کر لے نا گورننٹ تو پرائیس کنٹرول کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو جب دیں گے وہ پرائیویٹ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر والا businessman ہوتا ہے وہ اپنے پرائیس کو بہتر بھی کرے گا ٹھیک ہے it's not the price it's the value are you getting value for the price you are paying اگر آپ کو value مل رہا ہے تو آپ higher price pay کرنے کے لئے بھی تیار ہو ٹھیک ہے پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ پیسے زیادہ دیتے ہو اور آپ کو پروڈک کم ملتا ہے so businessmen کا تو یہ کلچر ہی نہیں ہے وہ جب charge کرتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو ٹھیک کرے گا جب ٹھیک کرے گا تو وہ ہی پرائیس چارج کرے گا جو آپ پی کر سکتے اس نے business کرنی ہے اگر وہ market پرائیس سے اپ جائے گا تو you will not stay there or you will not buy the product تو we are confident que جو business community ہے وہ pricing رکھتی have to pay a price because people will not stay there ٹھیک ہے ہا اب Murray valley emergency تو کبھی کبھی ہوتی ہے ورنہ تو آپ کے پاس choice ہوتی ہے but you have closer look services جو اس طرحیقے سے پروائیڈو جس طرح کے آپ دے اس کے لیے بھی سن لیں کہ ہم نے ایک minimum standards کا manual بنایا ہے which will again that will be released at brand pakistan وہ minimum standards کا جو manual ہے وہ تمام پاکستان کے hotels کو جائے گا اور پھر ایک اوٹسائی ایجنسی ان کو سرٹیفائی کرے گی کہ یہ اگر ٹو سٹار hotel ہے تو یہ جو required ٹو سٹار standards ہیں ان کو یہ فالو کر رہا ہے یعنی کرنا especially in the hygiene side because now اکرا hygiene is equal to covid and covid is equal to hygiene آپ جس چیز پہ مرضی لیپس ہو جائیں آپ کا ٹی وی انیس انج کا ہو پچیس کا نہ ہو لیکن اگر آپ کا kitchen صاف نہیں ہے تو ہماری جو اب فوکس ہے اور جب ہو گا انشاءاللہ ایک تو یہ جو ہوتیل کی سرٹیفیکیشن ہے میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ بھی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے یہ بھی ہم پرائیویٹ ایجنسیز کریں جو اس کی سپیشلیسٹ ہے تو ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا ان کا کوئی چاچے کا بیٹا نہیں ہوگا کوئی پھوپی کا بیٹا نہیں ہوگا وہ جا کے میریٹ پہ کریں گے وہ اپنی فیس لیں گے اور وہ سٹیفائی کر دیں گے اور کل کو اگر وہ ہوتیل اس مییار پہ نہیں اترتا تو we have ایجنسی to hold accountable اچھا سر اب یہ برینڈ پاکستان آرہ ہے اب جس طرح ہمارے ڈسکور پاکستان کا پلاتفارم ہے it's purely on the tourism اور ہم پرموٹ کرتے ہیں وہ چیزیں جو پاکستان کو ہائیلائٹ کرتی ہیں اب آپ کا initiative برینڈ پاکستان launch ہونے جا رہا ہے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویوز کو بتائیں اگر ڈسکاور پاکستان کسی بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے اور کس طرح کر سکتا ہے ایک تو میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ برینڈ پاکستان جو ہے وہ میرا initiative نہیں آپ سکتا ہے میں سکتا ہے میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں زلفی بخاری نے برینڈ پاکستان اور مجھے لوگ کہہ رہے تھے جتنی بھی خوبصورت آلیبم چھپی ہیں دوسرے وزیری آزم کے بعد زلفی بخاری صاحب کی تصویر ہے تو ان کو ہم رموف کر دیں میں کہا خبردار جس آدمی نے کام کیا اس کی تصویر رہنی دو میں نے کہا اگر میں کوئی کام کروں گا آگے جا کے تو سو بسم اللہ میری تصویر لگا دینا but I'm not going to remove his picture and put mine because I'm the current SAP so a lot of work has been done and brand Pakistan آپ ہی نے تو cover کرنا ہے تو brand Pakistan کا جو event ہے وہ launch ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ марш میں تو we are looking at a venue یا convention center یا کوئی چوز کریں گے تو وہاں تو you will be a key stakeholder ہمارا message آپ نے کام کرتے ہیں جو میری ministry ہے جو میرا ادارہ تو you will be involved rest assured you will be involved یہ تو ہوتا ہے گیا کہ we are meeting انشاءاللہ again 100% اور بے شک credit ہم انہیں نہیں دیں گے لیکن جب اس کا execution اگر ہم تو ویسے دعا گو ہے کہ سر اگر نہیں ہوگا کسی طرح کچھ ہو جائے تو پھر آزم جمیل صاحب کو پکڑیں گے اور ان سے اس پہ سوال کریں گے 100% اگر یہ ہوں گی تو ہمارا شہری بھی خوش ہوگا سر کوئی آخری میسج دینا چاہیں گے ہمارے بیوز کو ہر انٹیویو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آخری میسج ہے اور کیونکہ اب میں سرکاری ملازم بن چکا ہوں تو میرے میسج بھی تبدیل ہو گئے بس یہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنی ذہن سے نکال دیں گھر سے نکلنے سے پہلے کہ میری حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کی ہے حکومت آپ کی اس مہم میں آپ کی مدد کر سکتی لیکن اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی حکومت جو ہے وہ آپ کو مدد نہیں کر سکتی تو گھر سے نکلیں اپنے بچوں کی اپنی حفاظت کر کے نکلیں اب میں گھر کے تالے نہ لگاؤں گیٹ کھول دوں اور پھر دن پولیس والوں کو کہ میرے گھر میں ڈاکا ڈال گیا تو ایسے چھو کہا تھا تو تم کہا تھے تو لک افتر آپ کھول یہ میسیج کیونکہ ہماری فیملیز خود ڈرائیو کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو میک شور کہ آپ کے پاس پانی کھانا گرم کپڑے اپنی تیاری کے ساتھ جائے سارا کچھ حکومت نہیں حکومت میں بالکل نہیں کہہ ہماری کوئی رسپونس بیلٹی نہیں میں صرف یہ کہہ ہم کھторы ہم ایک کام کریں گے ہم تین کریں گے بات لک افتر آپ میک ویسی ہی سالتی میرا بیٹا مانٹین وہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہے اور تو ایوری ٹائم ہی لیوز دا ہوس تو اس کی امی کا میرا تو سانس رکا ہوتا ہے تو آئی جس ٹیل ہم ون تین کہ بیٹا بی سیف بختم اپنی سیفٹی پوری کرنا باقی اللہ تعالی کی حافظ بلکل جی اور اب ہم کوشش یہی کریں گے کہ جس طرح آزم صاحب نے کہا ہم اسی طرح ان کے سٹیپس جو ہیں کہ کس طرح ایگزیکیوشن ہو رہی ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرتے رہیں گے ہم سر آپ کو پھر سے دعوت دیں گے انشاءاللہ اور بارچ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آلویز تو ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملیے تو ناظرین ویلکم بیک فرم دے بریک اور اب یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو کچھ نئے مزید مہمانوں سے ملوانے کا چلتے ہیں مارنگ گیسٹ کی جانب تو جناب آج میں آپ سے جن کی ملاقات کروانے والی ہوں وہ اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کیلئے کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بیکس جب ہم بات کرتے ہیں اپنی یوت کی ینگ جنریشن کی تو اس کو صحیح ٹریک پہ لانا اور تعلیم کے ذریعے یا پھر اپرچونٹیز فراہم کرنے کے ذریعے جب ہم ان کو ایسی اپرچونٹیز دیتے ہیں اور وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا تو میں اپنے گیسٹ کا انٹرڈاکشن آپ کے ساتھ کراؤں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر کول امین صاحبہ یہ وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف فارم اکنومکس کی ایک ایسا ادارہ جہاں پر بچیوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو ہر یونیورسٹی میں فراہم نہیں کی جاتی وہ سبجکس ہر یونیورسٹی میں نہیں ہے اور انہیں اتنا ایکوپٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ فیلز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو آج منوا رہی ہیں بہت بڑے بڑے نام اس یونیورسٹی سے جڑے ہیں خود ڈاکٹر کول امین صاحبہ دو مرتبہ فل برائٹ فیلو رہ چکی ہیں تین مرتبہ بیس انٹرنیشنل ریسرچ پیپر کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں جیپان کی انیورسٹی آف سکوبا میں بطور پروفیسر فیروشپ حاصل کرنے کا اعزاز ان کے پاس ہے ایچی سی کی جانب سے انہیں بیس ٹیچر اور بیس ریسرچ پیپر کا ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ریسرچ پیپر کی تعداد تقریباً سو کے قریب لگ بھگ ہے جو ان کے کریڈٹ پر ہیں تعلیم و تدریس کے شعبے سے ہی وابستہ ہے موٹیویشنل سپیچرز بھی دیتی ہیں بہت ساروں کے لیے رون موڈل ہے اور یہ تو ان کا اپنا پروفائل تھا لیکن یہ ایک کامیاب بیوی بھی ہیں اور ایک کامیاب ماں بھی ہیں کیونکہ بہت ہی مشہور گلوکار علی زفر کی یہ والدہ بھی ہے برحال آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے ایک انٹرپنیور ہے ریل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہے بہت کام کر رہے ہیں پراپٹی کے اندر اور اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانیوں کو سستے گھر یہ فراہم کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا خورم شہزاد صاحب جو کہ الگوی ٹاؤن کے نام سے انہوں نے ہاؤزنگ سکیم سیلز کو سیلز ان مارکٹنگ کے جنرل مینجر کی حصیت سے آگے بڑھایا ہے بہت شکریہ سر آپ کا بھی اور ہم آپ سے بھی جانیں گے کہ کس طرح پاکستان کی اکانومی میں آپ جو پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں وہ کس طرح ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہوں گے سب سے پہلے راک صاحبہ اتنا ماشاءاللہ رچ کرر اور مجھے یہ پتا چلا میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ میرے لیے بڑی حیران خود بات رہی کہ آپ نے تعلیم کے اندر جو اتنی اچیومنٹس حاصل کی وہ شادی کے بعد آپ نے حاصل کی یہ کیسے ممکن ہو گیا اکسر لوگ تو شادی کی بات پڑھ رہی نہیں دیتے کسی کو لیکن آپ کی شادی بھی چھوٹی عمر میں ہو گئی اور اس کے بعد لا تعداد آپ نے کریڈٹس اپنے نام کیے اتنا سپورٹ اتنا سپورٹیو انموریمنٹ آپ کو ملا جی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور پر ہمارا جو فیملی سسٹم ہے ایک تو یہ اس کی بلیسنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر میرا خلال نہ کوئی مردی آگے بڑھ سکتے اتنا عورت تو بلکل نہیں بڑھ سکتے کیونکہ جتنی ہی ہمارے پر رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں تو میری خوشکسمتی یہ ہے کہ مجھے خود بھی پڑھنے کا بہت چھوٹ تھا میرے ہزبینڈ بھی یونیورسٹی میں آلیڈی وہ پروفیسر سے تو ہی آلسو سپورٹر میری مدر نے شادی ہی شرط پر کی تھی کہ اس کی سٹاڈیز ڈسٹرم نہیں ہوں گی مام کچھ ایسا بھی ہوتا ہے مام کچھ دفعہ ہزبینڈ تنگ آگے کہتے ہیں پڑھتی رہے گھر پہ کافی تب اچھے یہ اب آپ ان سے پوچھے کہ تنگ آگے اور پھر میرے جو پیرنٹس ان لوہ تھے ان کو بھی تھا شوق کے پڑھیں آگے اس لئے ایس لئے ایس لئے ایس لئے ایس لئے بس میں پھر چلتی گئی مام بہت مشکل ہوتا ہے ایک فاملی کے ساتھ اتنا سکسیسفلی پڑھنا اور اس کے بعد ٹائم دینا رسرچ پیپرز لکھنا یہ موٹیویشن پھر آپ کی ہزبین سے اور فیملی سے آپ کو ملتی گئی کسی بھی مکام پہ میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو بھی کافی دوں گی کیونکہ اتنا انہوں نے نہیں سوچا ہوا تھا میرے ہزبین بھی کہتے ہیں اتنا میری سوچا ہوا تھا جتنا تم آگے گیا اور پھر سکسیسفلی بچوں کو بھی آپ نے ریس کیا جو اپنی اپنی جگہ پہ اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک ایکسلنس اور آگے جتنی بھی میری سکلز ہیں یا جو بھی میری ابیلیٹیز ہیں ان کو فردر ایکسپلور کرتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے جو میں بیسٹ دے سکتی ہوں وہ مجھے دینا چاہیے اس لئے چونکہ مجھے شوق تھا جب آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ راستہ بھی بند بھی جاتا اور آپ نکالتے بھی ہیں اس میں میرا خیال لیکن آپ کو اپنی پریوریٹیز کو فکس کرنا پڑتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میری سوشل لائف بھی اتنی ہی ہو جیسے آج کل ہے یہ پارٹیز بھی یا ادھر جا رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں رہا ہے میں نے پھر اپنے سرکل بنایا گئی میری فیملی ہے یہ میرا کریئر ہے یہ میرا پیشن ہے تو ان سب کو مجھے کیسرا بیلنس کرنا ہے اور پھر اگلا جو سرکل ہے اس میں جو بھی ٹائم ملے اپنے لئے یا فرینڈز ہے یا دوسرے یا باہر ملے ہیں تو آپ کو فکس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو فکس کرنی پڑتی ہے سب کچھ نہیں ملتا یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک خاتون اپنے اندر کی چیز کو پہچانے اور اس کے بعد اس ٹریک پر چلنا شروع کرے ماشاءاللہ وائس چانسلر انک انیورسٹی کی اور اتنی ساری بچیوں کو صحیح ٹریک پر لانا اور انہیں ایکوپٹ کرنا اس نالج کے ساتھ جو آج کل کے دور کیلئے ضروری ہے وہ کتنا چیلنج ہے آپ کے لئے ہر ایک نئی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ایک چیلنج ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے آتا ہے کہ آپ کوئی تبدیلی جسے کہتا ہے لے کر آ سکتے ہیں تو اس میں ابھی ہے کہ پروگرامز ہم نے جو پہلے تھے ان کو بھی اپگریڈ کیا نئے پروگرامز بنائے اس میں جو ایک میرا سپیسیفک فوکس ہے وہ آج کل کے 20th century skills اس حوالے سے بچیوں کو business entrepreneurship جو ہم نے compulsory courses سب ہی میں ڈال دیا جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں پھر میں نے جو observation کی کہ بچے ڈگری تو لے جاتے ہیں لیکن وہ ان کو competitive جو social skills ہوتی ہیں یا communication skills ہوتی ہیں اس میں بہت لیا کرتے ہیں یہ میں چونکہ پنجاب نیورسٹی سے ہی ریٹائر ہوئی ہوں recently تو میں نے یہ تب 2009 میں وہاں پہ اپنے courses میں اس کو develop کیا personality development and communication skills تو وہ اس ہماری یونیورسٹی کے جو curriculum ہے اس میں بھی یہ compulsory course ہے سب بچوں کے لیے کہ یہ انہوں نے پڑھنا ہے اور اس میں ہماری soft skills آجاتی ہیں emotional intelligence آجاتا ہے social skills ہیں تو یہ میرا خیال ہے جو ہماری ہم کہتے ہیں hard skills جو کہ اس field کی ہوتی ہیں یہ soft skills بھی ان کو کہتے ہیں جو آپ کو life skills بھی کہتے ہیں یہ گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو focus usually پہلے رہا ہے hard skills پہ جو subject related ہیں جس کے نتیجے میں جب بچہ مارکٹ میں جاتا ہے یا even society میں جاتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے socially interact کیسے کرنا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ وہ ان کو سکھایا جائے اور ایک اور جو میری observation رہی ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ ظاہر ہے ہم میرا husband بھی professor میں بچوں کو خود ہی بتائیے کر لے وہ کر لے بٹ چھوٹی چھوٹی بھی باتیں جب بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں نا یونیورسٹی میں جب آتے تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ وہ بچاروں کو گھر سے بڑی مشکل سے چلیں پیرنٹس نے ان کو داخل کروا دیا لیکن ان کی پروفیشنل گائیڈنس ادھروائز کاؤنسلنگ ان کو نہیں پتا کہ ان کی کیا ایشوز ہیں تو وہ بڑا ضروری ہے اب وہ ذمہ داری کس نے لینی ہے گھر والوں کو اتنی میں بھی بچوں کو ملتی بھی ہوگی لیکن مجھورٹی جو ہماری ہے اس میں نہیں ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں ان کو اکڈیمک انسٹیوشن سے چلیں یہ سیکھ لیں کہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں گھر والوں نے کیا سکھا کے بھیجا یہ چیزیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو بچپن میں اپنے گھر سے یہ سیکھا تھا اب کیوں نہیں سکھایا جا رہا نہیں سکھایا جا رہا ہم یہ گھر پہ ڈال دیں گھر والے ہم پہ ڈال دیں تو میرا حال ہے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ جو ہے اس میں ادا کرنے کی ضرورت ہے تو دیٹ اس وائے کہ ایڈوکیشن جو ہے اس میں ساتھ ان کی شخصیت سازی جو ہے اس پر بھی توجہ دینی جائی ہے مجھے یاد ہے کہ ہم اکثر ہوتا ہے ہر سکول انسٹیوشن کے بچے الگ سے نکل کے نظر آتے ہیں تو ہوم ایک نومکس کی بچیاں ان کا الگ سے ایک نظر آتا تھا مختلف چیزوں میں وہ ایکوپت ہے لیکن اگر آپ کردار سازی پہ زور ہو رہا ہے آپ کی پسنالٹی انہینسمنٹ پہ ہو رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ بڑی ضرورت تھی اس کی ہمیں سر اپرچونٹیز دینا نوجوانوں کو اور پھر صحیح ٹریک پہ لانا بڑا مشکل ہو گئے آج کل کے دور میں مام ایز این ایڈوکیشتر کام کر رہی ہیں اب آپ پروپٹی اور الکبی ٹاون کی آپ نے بنیاد رکھی کیا سمجھتے ہیں کس طرح جو ہے یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ مزید فیسیلٹیٹ کرے گا ہماری اکانومی کو بلکل میں ایم کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے سٹڈیز کو تو کر رہی ہے لیکن جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو بڑی پرولمز آتی ہیں کہ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں اور ماشرے میں کس طرح وہ اپنی سٹڈی کو جو انہوں نے سٹڈی کیا اس کے اوپر وہ کام کر سکیں تو ریل سٹیٹ کو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے تھوڑا سپورٹ کیا جس سے بہت بہتری آئی ہے کہ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دی ہے اب جو ہر انڈسٹری کیونکہ ڈیجٹلائز ہو چکی ہے موبائل پہ آگئی ہے اور کمپیوٹر پہ آ چکی ہے تو آج کل جو ڈیجٹل مارکٹنگ ہے اس کے کورسز کروائے جائیں جو کورسز بچیاں بچے کریں گے تو وہ پھر ریل سٹیٹ کی جو کیونکہ انڈسٹری بن چکی ہے تو اس میں آکے وہ بڑا اچھا کردار دا کر سکتے ہیں ہر چیز آپ کو پتہ ہے ڈیجٹل ہو چکی ہے تو جو بچے اگر اس پہ فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان کا فوچر بڑا اچھا ہو سکتا ہے اور ویسے بھی پاکستان میں ریل سٹیٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا گیا حالانکہ یہ سب سے اہم کسی بھی ملک کی انڈسٹری میں اہم رول دا کرتا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریل سٹیٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو پاکستان میں اب جا کے اس گورنمنٹ نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے فیوچر میں جتنے بھی جنگ جنریشن ہے وہ اگر اس میں انوال ہو تو بڑا اچھا ان کا برائیڈ فیوچر ہوگا جس طرح آپ کی سکیم ہے اس طرح اگر مزید ہمارے پاس چیزیں ہوں تو بات کہاں سے کہاں پون سکتی ہے اچھا راک صاحب آپ اکثر ایسا دیکھا ہے کہ ٹورزم کی اگر بات کر لیں تو کئی یونیورسٹیز میں ہوسپٹالٹی مانجمنٹ اور ٹورزم مانجمنٹ باقاعدہ طور پر شامل کی جا رہی ہے آپ کی یونیورسٹی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے یا کچھ ایسا سوچا ہے آپ نے جی ہم نے تو پچھلے سال ایڈمیشن آفر کیے تھے جب جو ہم نے نئے کورسز انٹروڈیوچ کروایا ہیں ان میں ایک یہ ٹورزم مانجمنٹ اور ہوسپٹالٹی شامل لیکن ابھی جیسا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بزنس ابھی اس سیکٹر میں نہیں آیا ہیں ابھی اس کے بھی شاید اویرنیس نہیں ہے اور گرلز کے لیے تو خاص طور پر تو ہمیں کوئی اتنا اچھا ریسپونس نہیں ملا اس میں اکڈیمک پروگرام میں ابھی ریسنٹلی اب ہم نے پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ بھی مل کے ایک اسوسیٹ ڈگری جو کہ دو سال کی ہو بجائے کہ چار سال کے پھر یہ بھی ہوتا اب اسوسیٹ ڈگری کا مقصد یہ ہے کہ مارکٹ میں آپ جا کے کام کر سکے اب ہم نے ایک اسوسیٹ ڈگری جو ہے اس کو اپروف کی ہے تو انشاءاللہ کمینگ جو ہمارا ایڈمیشن کا سیشن ہوگا اس میں ہم اب اسوسیٹ ڈگری آفر کریں لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ہوسپٹالٹی مینجمیٹ میں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے ٹیبوز کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک جیسے کہ ایسے ہی کوئی فضول سا پروفیشن ہے کہ آپ کسی ہوتیل میں کے ساتھ انگیج ہیں اب یہ دنیا میں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اور اس کے لئے اتنی اوپرچونٹی ہیں اور ابھی بھی ہمارے ہاں وہ پروفیشنل اس طرح سے نہیں ہیں جو اس انڈسٹری کی نیڈز کو پورا کر سکے جیسے پاکستان اب ٹورزم پہ پرائم نیسٹر صاحب بھی توجہ دے رہے ہیں اور فورن لوگ جو ہیں فورنر یہاں پر آئیں تو ہمارے بچوں کو بھی اور آگلی جو نئی نسل ہے تو پروفیشنل سٹریند ہونے چاہیے جو اس انڈسٹری کو ایک اچھا human resources provide کریں تو that is what we are trying to do you know as a university کے چلے اچھا خورب شدہ صاحب جس طرح آپ نے بھی کہا ٹیکنیکل ایڈکیشن بہت ضروری ہے skills بہت ضروری ہیں اب real estate کا جس طرح system اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنی opportunities آ رہے ہیں تو جب آپ market کے اندر جاتے ہیں اور لوگ کو interact کرتے ہیں تو آپ کو کیا سلگتا ہے کتنے skills یہ ضروری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی میں نے بات کی hospitality کی اور اس طرح کی مختلف fields ابھی ایسی ہیں جس میں کام پاکستان میں نہیں ہو رہا تو پاکستان میں ابھی اکثر میں awareness کے کمی ہے اگر کسی بھی product کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ awareness ہے جب ہم کوئی ڈگری لیتے ہیں تو مارکیڈ میں آتے ہیں تو ہمیں آگے پرولوم فیس کرنا پڑتی ہے کہ ہم کس طرح اس کو لوگوں کو guide کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں hospitality ہے real state ہے اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکور پاکستان نے northern areas کو لوگوں تک پہنچایا ہے کہ پاکستان کی نیچنل بیوٹی ہے جو ایکچول میں ہے تو وہ اب دکھائی جا رہی ہے اس طرح ابھی ڈسکور پاکستان کے ساتھ جو ملکے ہم بھی انشاء اللہ الکبی ڈیویلپرز بھی مختلف resort بنائے گا انشاء اللہ جو لوگوں کو رہنے کے مسائلات ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو لوگوں کو رہنے کے مسائلات ہیں جو لوگوں کے لیے نہیں وہ جو لوگوں کے لیے نہیں ان کے لیے امپلومنٹ بھی کریے گے جو یہاں سے جانے والے ان کو پیلا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے کس ہوتل میں سٹے کرنے کس جگہ رہنے ہیں کیسے جگہ رہنے ہیں انشاء اللہ پاکستان وہاں کی ایکچال جو لوگوں کے رہن سینے وہ دکھا رہا ہے بلکہ بھی ڈیویلپرز انشاء اللہ پہ مختلف resort بنائے گا اور اس کو ڈیویلپ کرنے میں اپنا کردار دا کرے گا انشاء اللہ جی اچھا دکس ایب آپ کتنا شوق ہے آپ کو سیرو سیاحت کا فاملی کے ساتھ ٹائم ملتا ہے کچھ مانیج کر پاتی ہیں پاکستان میں کون سا شہر بہت زیادہ آپ کو اٹریک کرتا ہے ایک تو اپرچنیٹی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں where there is a will there is a way سیرو سیاحت کا مجھے شروع سے ہی بہت شدید شوق رہا ہے اس لئے میں ایز ایونیورسٹی تیچر اید اپرچنیٹی کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی مختلف جگہ پہ کانفرنس پیپرز آپ جاتے ہیں اور پھر آپ جا کے تو اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور ساتھ سیر بھی کر لگتے ہیں تو ٹوٹل میرے خانم میں کوئی بائیس مومالک کو دیکھ چکی میجر جو ہیں آپ کے کونٹک تو ایک تو یہ ہے اور وہ پھر یہی ہوتا ہے ایک دس دن کے لئے چلے گئے یا فیملی کے ساتھ جاؤ تو زیادہ دیر کے لئے کچھ فیملی کے ساتھ کیا ہے کچھ اپنے طور پر کیا ہوا ہے پاکستان میں آپ کے نورڈن ایریاز ابھی ریسنٹلی میں نے ملکہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اب میں نے جا کے دیکھا ہے مالم جہبہ اچھا اور اتنا خوبصورت اور وہ بریتھ ٹیکنگ لیکن مجھے ساتھ ہی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جو نئی کنسٹرکشن بیوٹی کو خراب کرنے جا رہا ہے تو تھوڑا یہ جب آپ کہتے ہیں پاکستان کی جو بیوٹی ہے اگر آپ باہر جا کے دیکھیں تو اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لئے کوئی رولز ریگولیشن کنسٹرکشن کے ہونے ہمارے ایریاز میں جدر جدر جو بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے ابھی مری بھی گئے یا ادھر سائیڈوں پہ بھی کسی نے کوئی بریک لگائی ہے کسی نے کوئی ٹائل لگائی ہے کسی کا کوئی ڈیزائن ہے جو اس میں ساتھ ارکیٹیکٹرل بیوٹی آنی چاہیے آئی ایم ریلی سوری ٹو سائے اور میں اس پر توجہ دلانا چاہوں گی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ اس کے اوپر بھی کچھ سوچیں کہ وہ جیل کرے اس کی قدرتِ حسن کے ساتھ بالکل تسٹر بنا کرے اس لئے کہ ہمارے ایس تیٹکس جیسے کہتے ہیں جمالیاتی زوق وہ اتنے ہر کسی کے ڈیویلپٹ نہیں ہوتے ہیں میرا دل چاہاں مجھے یہ ٹائل لیں پسند ہی میرا ہوتیل ہے مجھے یہ پسند ہی آگیا تو کچھ اچھا اس انوائرمنٹ کے ساتھ جاتا ہوا ہونا چاہیے جو اس کی خوبصورتی میں آپ دوسرے بھی دیکھیں تو اضافہ کریں نہ کہ وہ مخمل میں جیسے ٹارٹ کا پیوند بلکل اگر آپ کنسٹرکشن دیکھیں آئی ایم ریلی سوری ٹو سائے اور دوسرے چھوڑ دیں لیکن جنرلی اسی میٹیریل کو آپ اچھے انداز میں بھی لگا سکتے ہیں جو خوبصورت نگر آئی ساتھ تو وہ پلانی نہیں چاہیے وہ ہر کوئی آگے آگے چڑھا ہوا ہے گاڑیاں کدھر سے کدھر جائیں گے یہ اس کے اوپر توجہوں کی ضرورت دینے کی ضرورت ہے فرم صاحب اب آپ ڈسکاور پاکستان نے تو ہمیشہ پریزرونس کی بات کی ہے نیچرل بیوٹی کو انہینس کیا ہے اب آپ جو پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ڈانڈرن ایڈیاز میں جس طرح جس طرح کا پروجیکٹ آپ انیشیئیٹ کریں گے کیا وہ اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ قدرتی حسن متاثر نہ ہو اور مزید کھل کر سامنے آئے اگر آپ ایک جگہ بنا رہے ہیں تو جہاں پر آپ کا کوئی ٹیورسٹ آتا ہے تو وہ اس نیچرل بیوٹی کو اسی طرح انجوئے کریں جی انشاء اللہ ہم اس طرح کی ساری چیزوں کو نظر میں رکھیں گے اور میڈم نے مزید توجہ بھی دلائی ہے تو ویسے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بے خوبصورت ریزورٹس بنائے جائیں جو بلکل ایس او پیز اور بائلاز کے مطابق ہوں اور اس طرح کی کوئی وائلیشن نہ ہو جو بیسکلی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو چکی ہے اس کو بھی ریگولائز کرنا چاہیے جو ریل میں وہاں کی بیوٹی کو دسٹرب کر رہی ہے اور لوگوں کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو انشاء اللہ نیکسٹ جو الکبی ڈیویلپرز کی طرف سے جو پروجیکٹس وہاں پہ ہوں گے انشاء اللہ اس میں ان چیزوں کو رکھا جائے گا بلکل جی بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک حسن کو اسی طرح رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اچھا راک صاحب آپ ماشاء اللہ اتنا سکسیسفل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب آپ تعلیم و تدریز کے شعبے سے وابستہ ہیں تھوڑی ہزبن سے بھی انسپریشن لیتی رہی ہے کہ وہ بھی چونکہ پروفیسر ہے اور ہوتا نا کہ بندہ انسپائر ہوتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ وینڈرز اپنے نام کرنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہبارہ کبھی کمپیٹیشن نہیں اس طرح سے رہا ان کی ایک اپنی سلو پیس لائف رہی ہے میں زیادہ اس میں جاتے رہے ہیں تو وہ اپنی ٹریک پر اپنے انداز میں چلتے رہے ہیں میں اپنے انداز میں چلتے رہے ہیں اچھا آپ دونوں کا اطالو کی آرٹ سے رہا ہے اور آپ کی پسنالیٹی کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ سخت ٹیچر ہوں گی یا تھوڑا سا بہت ہی ڈسپلنڈ ہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو دونوں بچے ہیں وہ بھی آگے پرفارمنگ آرٹ کے اندر ہیں اب لوگ آپ کو آپ کی حصیت سے تو جانتے ہی ہیں لیکن جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ علی زفر کی والدہ ہیں پھر وہ والی فیلنگ کیسی ہوتی ہے میرا خانے اس کو بتایا نہیں جا سکتا you can just feel it اور ایک پرائنی ہے جس کو میں اگر سادہ سل الفاظ میں کہوں تو خوشی صرف اس چیز کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹار ہے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک انسان کے طور پر بھی پاکستان کی فلاہ کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنی خدمات کا تو مجھے اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب اس نے خانجی وہ ایک انجیو سوشل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں وہ تو اب تھوڑا سامنے آیا but since he started his career تو وہ بتاتا بھی نہیں تھا پھر میں نے اس کو کہا کہ چونکہ لوگ بہت پوچھتے تھے کہ تم کچھ یہ بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر میں نے اس سے کہا کہ ہمیں چھپانا بھی چاہیے but some things which we are doing ایک تو ان کو بتانا بھی چاہیے تاکہ تھوڑا سا ادادہ اور پھر یہ کہ اب جو ان کی فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے تو اب ظاہر ہے وہ فاؤنڈیشن جو بھی کرتے ہیں اور موسٹلی ہم اپنے ہی ریسورسز اس پہ ڈالنایں you know he has اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے نراز ہو یا کیا آپ نے کہوں کہا لیکن یہ اس کی standing instructions ہے کہ some percentage of my income will go to the foundation تو وہ یہ جو giving back ہے اور یہ صرف آج سے نہیں یہ اس کے کیریئر سے شروع صحیح وہ ساتھ سے چلنا آپ کس طرح facilitate کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ یوں کو یوں کرنے بھی کہ اس کوویٹ کے دنوں میں انہوں نے بہت کام کیا یہ تو میں نے بھی دیکھا نہیں خیال ہے کہ بچپن سے وہ جو کچھ دیکھتے آرہے ہیں ایک فیملی میں اپنے بڑوں کو جس طرح سے بھی تو ایک چیز embedded ہوگی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ کرو وہ ہمیشہ آگئی بڑھ کے سوچ رہا ہوتا ہے so I am very happy about that کیونکہ یہ میں نے اس سے کہا بھیجا کہ اب مجھے ایک تسلیل وہ یہ ہے کہ کچھ ہے بلکہ I am looking forward کہ جب میں فارغ ہوں تو میں اپنا full time foundation کو دیں تو جو میرا experience جو بھی اس کو فردر آگے لے ابھی تو میں بیچ میں ایسا ہی ثوڑا بہت feedback دے رہے تو I want to do that یعنی کی singing اور acting سے زیادہ آپ کو یہ پہلو پسند ہے نہیں اس میں بھی میں اس کو بھی اندرمین نہیں کروں گی because the way he has presented Pakistan and projected Pakistan I am proud of that and with all that I am proud of his social interaction and social giving back کیا ایلات ہے اچھا کیا مزید ہونا چاہیے اب ریل اسٹیٹ پہ عمراند خان صاحب نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے تورزم پہ بہت فوکس کر رہے ہیں اور ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے کیلئے بہت کدم اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں آج آزم جمیل صاحب مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو اکانومی کو بوسٹ کیلئے بڑا ضروری ہے جس پہ دھیان دینا چاہیے آپ کو لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ پرائیم میسٹر نے اس پہ دیکھا ایسیز کو کہ انس انڈسٹری میں کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو صرف لوگوں کے لئے پرموٹ کرنا چاہیے لوگوں کو آوینیس دینے چاہیے کہ لوگ اس کو ریکللائز بھی کرنا چاہیے دیکھیں جیسے ہی انڈسٹری میں کام ہوا ہے تو آپ کو ریونیو دیکھیں کہاں تک جنریٹ ہو ہے گورنمنٹ نے ہسٹری میں اس سے زیادہ کبھی ٹیکس نہیں لیا جو اس انڈسٹری کو چلانے کے بعد گورنمنٹ کو ریٹرن ملا ہے تو اس انڈسٹری سے میں سمجھتا ہوں اگر کام لیا جائے تو شاید کہ یہ ملک کے لئے سب سے بینیفیشل ہو سکتی ہے کیونکہ اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک بیسیک نیڈ بھی ہے لوگوں کی کہ گھر لینا ہے ہر بندے نے گھر لینا ہے اپارٹمنٹ لینا ہے رائش تو ہر کسی کو چاہیے تو اس کو اگر ریگولائز بھی کیا جائے اس کو لوگوں کے لئے آسانی کی جائے اور جیسے جیسے پرائم نیسٹر نے بھی سستے گھروں کا ایک انشیٹیو لیا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس میں ہماری سوائیٹی میں بھی اور مختلف ادر سوائیٹی میں اور پاکستان میں لوگوں نے بینک سے لان لیا ہے اور انشاءاللہ اس سے گھر ملے گا اور لوگوں کو گھر ملے گا تو یہ بڑا اچھا اچھا سٹیپ ہے کہ گھرمینٹ اگر اس طرح کے اور سٹیپ لے تو بڑا بیتر ہو سکتا ہے اس انڈسٹری کے لیے بلکل جیسے گھرمینٹ بھی سٹیپ لے رہی ہے اور ہم اسی لیے ایسی پیسنالٹیز کو آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ پرسنل کپیسٹی میں بھی آپ کو اپنے آپ کو کتنا انہانس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود تو ایک اچھے شہری بڑے ہی لیکن دوسروں کے لیے آپ کتنی راہیں کھولتے ہیں ہمارے ساتھی رہے گا کہیں جائے گا نہیں ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھی موجود ہیں ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کول امین صاحبہ موجود ہے یہاں پر ہمارے ساتھ شہزاد صاحب موجود ہے بڑی فیوٹفل ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ فضول بحث میں اور بحثت اقرار میں تو ہر کوئی ٹائم زائے جاتے لیکن کوئی اچھی بات اگر اس سے نکلے کوئی اچھی بات جو ہمیں پتا چلے اس کو پہلانا بھی اور اس اچھی بات کو آگے بڑھانا بھی صدقہ ہے جاریہ ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر کول یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کے تو دونوں بیٹے اب دوسرا بیٹا بھی آپ کا سنگنگ میں بھی ہے اچھا تیسرا بھی آنے والے ہیں اچھا تیسرا بھی آنے والے ہیں اچھا ٹائمڈ ملک ہے اچھا اچھا ہوتا ہے اچھا اچھا اس کے اچھا ہوتا ہے اچھا اچھا ہوتا ہے کہ اکسر و الدین کو ایک چیز پسند ہوتا ہے کونسا گانہ اللہ علی زفر کا سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ آج تک کا بہترین ان کی کرییشن ہے ایچھلی اس کے بہت سے گارے اچھے ہیں اور جو اس کی پہلی ایل بمیں نے ہکا پانی اس میں لوگوں نے زیادہ تر چندو ہی سنا ہوا ہے لیکن اس کے کچھ سلو ٹریکس ہیں وہ بہت خوبصورت ہے تو ایک کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ وہ ہے پاپولر لوگوں کے لیے ظاہر ہے وہی زیادہ پاپولر ہے لیکن مجھے اس کے کافی زیادہ پسند ہیں اچھا آپ کو پتا تھا ایسے کہ ان کے اندر یہ سنگنگ بچپن سے آپ کو لگتا تھا کہ یہ سنگنگ میں کچھ کر سکتا ہے بکر اس کے شور کمار سے ان کی آواز بڑی رزیمبل کرتی ہے اور ہوتا نا ماں کو پتا ہوتا ہے میرا بیٹا ہیرو جیسا لگتا ہے اور آگے جا کے کوئی میں ماں کو کام پتا تھا اس کو خود کو زیادہ پتا تھا ہاں ابھی اس کی کامک نکلا ہے کہ میرا خال ہے وہ آئی تھی تھے میں کی تیدا ہوں پارہ تیرہ سال کی ایج میں وہ بہت درائن اس کی سکچ بہت زبادرت وہ اس نے پورے خود کامکس بناتا ہوگا آجا کامک اس نے جو بنایا ہے اس کی نام لکھا ہے کہ اللہ اولی زفر دبیگسٹ رائیٹر آف اس ایج اور اس کو اپنے بارے میں یہ بہت زیادہ پتا تھا کہ میں آپ نہیں اور میرا جو راستہ ہے یا میرا حرائزن وہ بہت بڑا ہے اور وہ سو ہے اور اچھیب ہے اللہ کا شکر ہے تاہی جی اور باردر پار بھی انہوں نے اپنا نام خوب راشم کیا ہے ماشاءاللہ اتنا سکسسفل کررہ و ان سکسسفل فنس خوب صاحب مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹوریزم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ریال اسٹیٹ اور ٹوریزم گو ہان ان ہانڈ بگز اگر ریال اسٹیٹ ڈیویلپ کر رہی ہے اور ٹوریزم کے لیے کچھ کر رہی ہے تو ہمارا ٹوریزم آلریڈی پروموٹ ہو جائے گا کیا سٹیپس ہونے چاہیے مزید ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے نہ صرف نورٹن ایریاز میں بلکہ اپنے ہمارے اپنے شہروں کے اندر بھی بہت ساری جگہیں ہیں جنہیں ہم پروموٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ضروری ہے کہ یہاں پر سیفٹی اور سیکیورٹی کا انوارمنٹ دیا جائے اور پاکستان کی جو بھی ان کے فیسیلٹیشنز ہیں وہ پروموٹ کی جائیں ادر کنٹریز کے اندر پاکستان کے ایسا ایمیج بیلٹ کیا جائے جو ریال میں ہے جو لوگ لیکن سمجھتے نہیں ہیں لوگ اس کے اپوزیٹ ہیں لوگ سمجھتے شاید پاکستان میں جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان ایک بڑی سیف کنٹری ہے اور سیف انمیرمنٹ ہے ہم سب یہی رہتے ہیں میں تو الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایک ایمیج بہت نیگٹیو ہو چکا ہے دنیا میں جسے لوگ چاہتے نہیں ہے کہ پاکستان میں آئیں تو حالانکہ پاکستان بہت ساری کنٹریز سے اوپر ہے اور بیوٹی کے والے سے اور کھانوں کے والے سے ہر لیاز سے پاکستان میں میں سمتا ہوا بیسٹ ہے تو لوگوں کو آنا چاہیے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے اس کے لیے ایزی رستے نکال لے اور لوگوں کو فیسیل ٹیڈ کرے سیفٹی دے تو یہ ایک ضروری چیز ہے جو ہونی چاہیے میں اب کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایتنا رچ کلچر ہے رچ ٹیڈیشنز ہے ہر شہر کا اپنا ایک کلچر ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر شہر کی اندر الگ خصوصیات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس کی پروموشن کیلئے کیا کرنا شاہیے ٹورزم سے ہٹ کر اپنی کلچرل ویلیوز کو پریزرف کرنے کیلئے کیا کرنا شاہیے کلچر جو ہے نا یہ بڑا ایک سنجیدہ سا موضوع ہے کچھ روٹس ہوتی ہیں اور کچھ نئی شاخے میں نکلتے جاتے ہیں اگر ہم صرف روٹس پر رہیں گے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری نئی شاخوں کو آپ کاٹتے جائیں کلچر ایوال ہوتا ہے اب اس ایوال ہونے کو ایک ترتیب کے ساتھ ایوال ہونے دینا زیادہ بہتر ہے بجائے وہ بے ترتیبہ ہو پہلی بات ہویا ہے کہ اس کو اکنولیج کرنا کہ ایک ڈائیورسٹی میں ہی حسن ہے اور اس حسن کو پیش کرنا اور جو ہماری ویلیوز ہیں اچھی ان کو رکھنا اور نئی جو دنیا میں چل رہے ہیں ٹرینڈز ان سے نہ ڈرنا بلکہ کون سے جن کو آپ سمو سکتے ہیں اور اپنے فردر اس میں نیا جیسے کہتے ہیں نئی ندیہ ایڈ کر کے آپ فردر اور ایک اور رچ دریا یا سمندر بن سکتے ہیں تو یہ ہمیں اس کو پروجیکٹ بھی کرنا چاہیے بتانا بھی چاہیے اس میں ایک اور سلسلہ جو منکتے ہو رہا ہے وہ میرا خالہ ہے جو جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے جو ینگر جنریشن ہے اس کا کنیکشن فیملی ٹائم اکٹھے بیٹھنا کرنا تو کلچر منتقل ڈریکٹلی نہیں ہوتا کہ یہ کلچر ہے جو پڑھ لو یہ ہمارا کلچر ہے ایسی نہیں ہوتا کلچر آپ کے اردگرد ہوتا ہے آپ اس سے سیکھتے ہیں نا تو جیسے جیسے آپ کا اردگرد چینج ہو رہا ہے اگر ہم اس کو اس وقت ایڈریس نہیں کرتے ہیں اب بچوں کو اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیب لے کے بیٹھ جاؤ یا میرے فون سے کھیلو اچھا ٹائم گزر جگہ میں بھی یہ کر لوں گی بچے کو ٹائم دینا پڑتا ہے نا اگر آپ اپنی فسیلیٹی کے لیے کہ اس کو چلے چھپ کر آ دیں اس طرح سے تو ما کیا کلچر آگے سے دے رہی ہے بڑے کیا دے رہے ہیں تو وہ جو ایک فیملی ٹائم ہے آپ کا ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسرا یہ کہ آپ کا میڈیا کیا دکھا رہا ہے بچوں کو شاید یہ نوجوان نسل کو فیل نہ ہو ان کو یہ لیے یہ نورمل لہجہ ہوگا میری لیے یہ نہیں ہے اس لیے میں حضرت کے ساتھ میں نے اب دیکھنی چھوڑ دی ہیں چیزیں کہ آپ وہی بات کو آپ آرام سے بھی بتا سکتے ہیں بلکل تو ان بہت سے چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی زورت ہے جو آپ ٹوریزم کی بھی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو آج بات ہو رہی ہے یہ میں بڑی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں تین مکہ ہیں تین آپ کے مذہبی ہندووں کا بھی ادھر ہے کٹاس پہ بودھ جیپین والے آپ کو بڑی دیر سے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں آپ ادھر یہ کرنے دیں وہ کرنے دیں سواد کے لیے سکھوں کا آپ نے کر دیا تو آپ دیکھئے کہ ڈیلیجیس ٹوریزم جو ہے وہ کتنی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کی پھر کلچر میں ایکسپٹنس فور ڈائیورسٹی کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دوسرا شخص ادھر نظر آتا ہے کسی بوسرے مل کا نظر آتا ہے اور اس نے کوئیسی اور طرح سے کپڑے پہنے ہیں تو آپ نے اس کو stare نہیں کرنا یا آپ نے اس کو comfortable feel کیسے کروانا ہے تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے یہ بہت کچھ ہے یہ انترسٹنگل میں 2013 میں جیپان میں تھی تو میری پروفیسر نے کہا tell us about Pakistan میں ایک پریزنٹیشن بنائی خیر وہ ایک گروپ میں دی مجھے کہتے ہیں you must be in tourism department میں نے کہا they were you know they were so interested in all that تو بات ہی ہے کہ ہم نے اس پر توجہ بھی نہیں دی ایک آپ دیکھیں دبائی جیسا ملک جو ہے جو کے ریت تھا اور وہ کیا تھا سہرا تھا کیا بنا پر کیا بنایا اس میں real estate اور tourism اور انہوں نے چیزیں انہوں نے بنائی ہیں بالکل ہمارے پاس بنی ہوئی پڑی ہیں اور ہم ان کو سبھال نہیں سکے اور ان کو project نہیں کر سکے ہم ان کو دنیا کو دکھا نہیں سکے اوپر سے اتری ایفٹ کے بعد اگر تھوڑی سی اچھی فیدا ہوتی ہے انفورچنیٹلی کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کا میڈیا جو اینا اس کو اٹھا گئے تو وہ ہائلائٹ کر دیتا ہے تو آپ پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ we are like that so میڈیا مینجمنٹ is very important ٹھیک ہے اور پھر آپ کی جو فیسیلیٹیز ہیں جیسا آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے طوریس جو ہے وہ بیسیک لیول کا بھی ہے European students ان کو زیادہ پیسے بھی خرچ کرنے یا کوئی دوسری جو ان کو اچھی لیکن نیٹ فیسیلیٹیز چاہیں ہمارے پاس اس لیول کی فیسیلیٹیز نہیں ہے 5 star پہ چلے جاؤ چلوں آپ کو یہ بھی مل جائے گا پانی بھی مل جائے گا گرم کھانا اس میں ہر گریڈ کے اوپر منیموم فیسیلٹیز کا لیول وہ دینا اور ان کو پھر پتا ہوگے ہم یہ پانی پییں گے تو ہمارا پیٹ خراب نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اور this is a services industry services کے بارے میں جو مارکٹنگ تھوڑی میں نے بھی پڑھاتی رہی اور پڑی بھی ہوئی ہے یہ ہے کہ ایک سیٹسفائیڈ جو کسٹمر ہے نا اگر وہ بیس لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلان ڈاکٹر بہت اچھا یا فلان جگہ بہت اچھی ہے تو جو غیر مطمئن یا ڈس سیٹسفائیڈ ہے وہ پچاس لوگوں کو بتائے گا کہ اس کے پاس نہ جانا وہ بہت برا ہے بلکل درست تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں مختلف خولیسٹک جسے کہتے ہیں نا اپروچ اجتماعیت کے ساتھ ہے پہلوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے چیزیں بہت ہیں دکھانے کو کیسے دکھانی ہے بلکل اور اسی لیے ڈسکور پاکستان نہ تو کوئی نیکیٹیو بات کرتا ہے نہ ہی ہم پولیٹک سے پڑھتے ہیں ہم صرف پاکستان کی خوبصورتی کو ہائلائٹ کرتے ہیں سر جس طرح ڈاک صاحبہ کہہ رہی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح دبائی جیسے کہ انہوں نے مثال دی پاکستان کو بھی پروجیکشن کی ضرورت ہے اور ایک پوزیٹیو بے میں پروجیکشن کی ضرورت ہے بلکل میں اگری کرتا ہوں پاکستان کے پاس تو اس سے بھی زیادہ خوبصورتی ہے اگر گوادر کو مینٹین کیا جائے اور واقعی اس کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے ٹورسٹ صرف گوادر ہی وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے میرا ریسنڈی وزٹ ہوا گوادر تو میں ایکچلی دیکھ کے حران ہو گیا کہ اتنا پیارا سی ویو شاید دنیا میں کہیں ہو جو پاکستان میں ہے لیکن اس پہ بھی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور جیسے اس نے کہا ہے کہ جو دوسرے ممالک سے یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں جس میں سی کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے جیپین کو لوگ ہیں تو ان کو بھی ہمیں سیف انویرمنٹ ہی دینا ہوگا بتانا ہوگا کہ آپ آئیں ویلکم کریں ان کو بس تو وہ تو بہت ویلنگ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اب آپ کا جو یہ کھڑا اپن ہوگا ہے کارتارپور تو دیکھیں اس سے پوری دنیا میں کتنا پوزٹیف ایمچ گیا ہے جتنے بھی سکھ پردہ برادری ہے دی آر ویری ہیپی اور ہمارے پاس ریل سٹیٹ میں اتنے زیادہ لوگ انویرمنٹ کرنے کے لیے نئے لوگ آئے ہیں جو ہندو کمیونٹی سے ہیں وہ پاکستان میں رہ کے میری ان سے بات ہوئی تو کہتے ہیں ہم کبھی بھی پاکستان میں انویرمنٹ ہی نہیں کرتے تھے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں انویرمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ یہاں رہے کہ انویرمنٹ باہر کر رہے تھے اب ان کو تھوڑا یہ فیل ہوگا ہے کہ پاکستان میں انویرمنٹ کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے گوادر جیسی سٹی جو بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کو ہی اتنا اچھا پرموٹ کیا جائے اس کو ایک مثال بنا دیا جائے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے بلکل جی آپ فوڈ کو لے لیں فوڈ ٹوریزم ہے ریلیجیس ٹوریزم ہے آرکیٹیکچر ہمارا بڑا کمال ہے ناک صاحبہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا زندگی میں گول رہ جاتا ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے میرے مشن میں یہ بھی شامل ہے وہ کیا چیز ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور آپ نے پلانز میں رکھا ہے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے کچھ ایک تو کتابیں لکھنے کا بھی میرا پلان جو ہے اچھا اور دوسرا جتنی میں سوشل سروس کرنا جاتی ہوں میں اتنی نہیں کر پا رہے so that is what I want to do ویسے آپ کو لکھنے کا شوق ہے کتاب کے علاوہ کچھ شائری کرتی ہیں وہ تو تھوڑا شاہت آپ کے مجھے لگتا ہے نا وہ ماشاءاللہ دونوں بچوں میں بھی ہے پھر آپ اور آپ کی حسمن تو ہوتا ہے ناکہ تھوڑا سا ہوتا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے میں اپنے صرف memoires لکھ لیتی ہوں کبھی کبھی جیسے میں نے آپ سکھا کہ I was missing my father میں نے بیٹھے بیٹھے پھر وہ جب زیادہ ہوتا ہے تو I just write a diary تو وہ کسی وقت کٹھا کرتی آپ کی انسپیر کسے ہیں بہت زیادہ زندگی میں inspiration کون رہی آپ کی کوئی ایک شخص کو تو نہیں کہہ ساتھی لیکن جو بھی مجھے اچھا خاتون یا اچھے صاحب نظر آئے گئے جس جگہ میں کسی کی language اچھی ہے کسی کی writing اچھی ہے کسی کا presentation اچھی ہے so I just try to you know have different flair جہاں سے جو اچھی چیز جیسے پک کر لیا جیسے میں باہر جب U.S. سے گئی تو جو professors کو میں نے کہتے ہیں this is the level I should be like that جیسے یہ لکھتے ہیں جیسے یہ بات کرتے ہیں مجھے ایسے ہونا چاہیے تو میں جہاں سے وہ ایک ہی کسی کو میں ideal اس طرح سے وہ تو ایک ہی تھے جو ہمارے سب ہی جانتے ہیں تو پروفیٹ ہی طرح کچھ ہمیں ملا باقی خائر انسان میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے یہ ہے I just pick Pick and choose ایک باق میں سے اچھے اچھے پھول ڈاکٹس سائی بر رکھ لیتی ہیں اپنے پاس اور اس کو سویٹ لیتی ہیں کوشش کرتی ہوں اس میں اگر چلے appreciate at least کر لوں میں اچھا تو نہیں لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو acknowledge کرنا appreciate کرنا تو آپ کسی کو یہ بھی اگزار کی بات کہ اگر آپ کسی اچھی چیز کو embrace کر رہے ہیں appreciate کر رہے ہیں تو یہ ہر کوئی نہیں کرتا لوگ تو حسد کر کر بھی خورم صاحب آپ اگری کرتے ہیں اگری کرتے ہیں اگری کرتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کاش میں میڈم کا سوٹنٹ ہوتا ہے اے والے ایسے آپ ابھی بھی شاگردی بیڈن کی اختیار کر سکتے ہیں Thank you I am so happy to know that ایسی ہمارے رول مورٹلز کو ہونا بھی چاہیے خلصہ کچھ کہنا چاہیں گے آخری بات کچھ شیئر کرنا چاہیں گے بس میں چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان آپ پرموٹ کر رہی ہیں سارے میڈیا کو پرموٹ کرنا چاہیے پاکستان بہت پیار ہے بس اس کو پرموشن کی ضرورت ہے بالکل جی ہمارا ہی ملک ہے اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگ اور جس طرح خورم صاحب اپنی کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں ایک پوزٹیو اور ایک اچھے پاکستان کیلئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بھی جو تھوڑا بہت شہر ہے ہم بھی ضرور ڈالیں اور اچھا حصہ ڈالیں اور یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹرینڈنگ ٹوڈے کی جانے میں تو جناب اچھا استعمال کیجے سوشل میڈیا کا اور آج جو چیز آپ نے ٹرینڈ کرنی ہے ہم نے آپ کو کینجر جیل دکھائی اور اس جھیل کو اچھے ایمیجز کے ساتھ آپ شیئر کیجے بتائیے دنیا کو کہ آپ کے پاس ایسی بھی سپاٹس موجود ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اس خوبصورتی کو آگے شیئر کیجے کیونکہ جب تک آپ دنیا کو نہیں بتائیں گے اس کو ٹرینڈ نہیں کرے گے تو دنیا کو نہیں پتا چلے گا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہے ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں آپ بھی نبھائیے بہت شکریہ ڈاکس آئیبہ آپ کا بھی اور میں ہم چاہتے رہیں گے کہ آپ آئیں اور کچھ ایسے موضوعات پر ہم بات کریں جس سے نئی نسل کے لیے کچھ بہتری ہو سکے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور بیسٹ آف لکھ فور یور نوڈرن ایریاز میں جو بھی آپ کے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں ڈسکاوٹ پاکستان کے ساتھ اور ناجرین آپ نے کہیں نہیں جانا ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو ویلکم بیک جناب اور آج میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں تو ہم نے سوچا کہ دونوں شخصیات سے اکٹھا آپ کو ملوا دیا جائے ایک تو انسپائرنگ وومن سے آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہیں ہم نے مختلف انسپائرنگ وومن سے آپ کی ملاقات کرائی ہے جو مختلف فیلز میں کام کرتی ہیں اور آج ہم بزنس سیکٹر سے مانیجیریل سائٹ سے ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو بڑے ایکسپشنلی طریقے سے پروکیارمنٹ اپارٹن میں کام کر رہی ہیں کہنے کو بڑی خوش کے جوب ہے لیکن آج کل کی ملٹائے نیشنل زمانے میں جہاں پر جوبز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پر ایک خاتون کو کس طرح اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے مانیجیریل سکیلز میں کس طرح سامنے آنا چاہیے اور کس طرح کمپیٹیٹیو مارکٹ میں اپنی جگہ بنائی رکھنی چاہیے آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سوا چازری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سوا آپ کا ایک ملٹائے نیشنل کمپنی میں پروکیارمنٹ ٹپارٹن میں اپنے فرائے سر انجام دے رہی ہیں اور بڑی کامیابی سے دے رہی ہیں ان کا بہت وسیع ایکسپیرینس ہے مانیجیریل سائٹ پہ ان سے ہم بات کریں گے اور ایک نیا ٹالنٹ جو میرے لیے بھی نیا اس لیے ہے کیونکہ میں نے بھی یہ انسٹرومنٹ جو یہ بجاتے ہیں پہلی دفعہ اس کا سنا ہے بلکہ میں آج انہیں بجاتے ہوئے بھی دیکھوں گی دربوکہ پلائر ہے یہ محسن علی صاحب بہت شکریہ محسن آپ کا اس کو دربوکہ ہی کہتے ہیں دربوکہ ہی کہتے ہیں یہ آخر ہے کیا اور کہاں سے انہوں نے یہ دریافت کیا کیونکہ سنیں گے ان سے بھی لیکن سب سے پہلے سوا میں آپ کی جانے باؤں گی بڑا مشکل ہوتا ہے پرکورمنٹ جیسے دپارٹمنٹ کے اندر اور اتنا واسٹ فیلڈ کے اندر کام کرنا خواتین کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے یہ پوزیشن سب سے پہلے تو اکرا thank you very much for inviting me in your show اور yes خواتین کے لیے فیلڈ میں آنا کام کرنا is very چیلنجن لیکن ابھی جو ہے trend is changing now ابھی جو ہے organizations gender balance کی طرف آگئیں ہیں workforce میں split ہو گیا ہے کہ 50% فیمیل کو ڈاکٹ کروانا ہے جب میں نے اپنی پروفیشنل لائف کو start کیا تو things were different اس time پہ it was more challenging کہ فیمیل جو ہیں وہ managerial positions پر آئیں اور multi nationals میں جو ہے کدم رکھیں وہاں پر اچھی positions کو جائن کریں so challenges are always there but if you believe in yourself if you are confident enough اور اگر consistency جو ہے آپ میں ہے تو آپ کسی بھی roadblock کو جو ہے clear کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کام کریں آپ می جگہ بنا سکتے ہیں میری ایک سکسس کے پیچھے جو کہلنے کے میری ایک strength رہی ہے کہ میں گھبراتی نہیں ہوں میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں بہت سے اچھے تائمز دے کے I have seen best times I have seen worse times also لیکن جو ایک بات ہے کہ the courage to face problems میں گھبراتی نہیں کسی بھی چیز کو دیکھ کر پروبیمز آتی ہیں میں ان کا مقابلہ کرتی ہوں so یہ ایک بہت بڑی strength ہے اور فیمیلز اگر اپنے اس skill کو identify کریں اور denis کو enhance کریں تو انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت کام کرنے سے روک نہیں جس کے لئے آپ کو بڑے skill سے ایکوپٹ ہونا پڑتا ہے جس طرح ابھی میرے پروگرام میں کول امیم ساہب آئیمی تھی ہوم اکنومکس کالش کی وائس چانسلر ہے وہ بتا رہی تھی کہ ہم اب بچیوں کو ایسے skill دیتے ہیں personality grooming کے کہ جب جائیں تو ان کو پتا ہو کہ انہوں نے اپنے آپ کو socially بھی کیسے کیری کرنا ہے تو آپ تو چونکہ اس position پہ کافی دیر سے ہیں اور یہاں پہ یہ وہ فیلد ہے جہاں پر مردوں نے زیادہ dominant factor رہے ہیں تو کس طرح وہ کون سے skills ہیں جو آج کی بچی کو آج کی لڑکی کو آنے چاہیئے وہ کون سے grooming سکیلز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں آپ تو train بھی کرتی ہیں چونکہ آپ training sessions conduct کر آتی ہیں وہ کون سے چیزیں ہیں جو سکیلز جو ہیں یہ education کی کورس کا پارٹ بنا دیئے گئے ہیں universities میں سو ان کی کورس آتلین کو تھوڑا مزید بہتر کرنا چاہیئے اس کے بات جیسے میں پہلے سکیٹ کیا کہ لڑکیوں کو بتائیے they have to believe in themselves اور confidence is very important now confidence کچھ لوگوں میں naturally ہوتا ہے confidence is also skill set چونکہ آپ کچھ develop کرنا پڑتا ہے آپ اپنے communication skills کو بہتر کیجئے اپنے confidence کو improve کیجئے and then be yourself دیکھیں اللہ تعالی نے ہم سب کو unique پنایا ہے اور آپ آپ کو improve تو کر سکتے ہیں لیکن never try to be someone else آپ جو ہیں اپنی personality کو دیکھئے اپنی strengths کو جانیے اپنی weaknesses پہ کام کیجئے اپنا ایک SWOT analysis کیجئے آپ کو پتا ہو نہ چھئے آپ کن areas میں بہتر ہیں کن areas میں تھوڑا ویک ہیں آپ کو اپ کو بہت نگھار سکتے ہیں سو میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گی اپنی اگزامپل سے کہ جب میں نے Profession World کو جوائن کیا تو فیمل بہت زیادہ welcome نہیں تھی professionalism ہے سو میں گراجویشن سے ہی جو ہے آئی سٹارٹڈ ایکسپلورنگ مارکٹ میں دیفرن اگزیشن میں جاتی تھی اور لوگوں سے کنیکٹ کرتی تھی ان سے جانتی تھی کہ اگر جو ہے مجھے کل کو آپ کے ساتھ کام کرنا ہے تو کون سے سکلز ہیں جنہیں میری بکس کے ساتھ ساتھ انہیں انہیں کنیکٹ کرنے پڑے گا اور میرے سی وی میں آجائیں سو میں اپنی گراجویشن سے ہی جا کے انٹرنشیپ سکی اپنی میں مجھے جانتی تھی مجھے جانتی تھی مجھے کنیکٹ کرتی تھی جس یہ جاننے کے لیے کہ مجھے جانا ہے تو کون کون سی چیزیں جو مجھے اس میں ہلپ ڈرہی ہوں گی سو میں اپنی پہلی جوائن کی جبکہ میری ابھی مرسی سمیسٹر رہتا تھا میں اپنی مرسی کو خواتین کو آپ دیکھیں گے زندگی کے ہر شعبے میں اتنے آگئے ہیں آپ نے کیسے سٹارٹ کیا جرنی آپ کا کبھی بھی آسان نہیں ہوگا چاہے آپ کام کریں شویئے میڈیا میں عورت کو بہت سارے چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ male dominated society ہے یہاں پہ آرٹ یہی ہے کہ آپ نے جگہ بنانی ہے بلکل ایسا یہ کہ آپ کو اپنی جگہ بنانی کے لیے جیسے بزنیس ورلد جیسی کامپیٹیٹر ورلد میں اب مارشال بہت خواتین آرہی ہیں تو اس کے لیے آپ سپیشن سیٹ آف سکیلز ہونا بڑا ضروری اور اس سے آپ اپ ان کی جانب چلتے ہیں جی محسن علی ان کا نام ہے محسن یہ کہاں کا انسٹرومنٹ ہے آپ نے کب سے بجانا شروع کیا یہ تو فرسٹ ریبک انسٹرومنٹ ہے اچھا ریبک انسٹرومنٹ تین سال ہوگئے مجھے پلے کرتے ہوئے کان سے سیکھا آپ نے سیکھا میرے ستاد جی تھے ستاد شباز علی مجھے گائیڈ کیا اور سب سے زیادہ ریسپونس اس کا جاتا جاتا جو کرتا تھا آبت مارکٹ میں ہائر انسٹرومنٹ اچھا جو بوس ہیں احمد جوی چودری ساب میں نے بتایا کہ سر جی میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے میرا میرا خونسلہ بلند کیا اس نے کہ کوئی بھی چھوٹا نہیں چاہیے انہوں نے مجھے اس کا ٹائم دیا جوب کا ٹائم دیا وہ مجھے مطلب کہ اس میں کافی سپینس کرتے رہے ہیں میرا اس کا جتنا بھی 50% ڈیکشن داتا نا وہ میرے بوس آپ کی ٹائلنٹ کو انہانس کی اچھا اس سے پہلے بزید آپ سے باب کرے میں چاہوں گی پہلے آپ کچھ بجا کے ہمیں دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کی یہ کیا ہے موسیقی 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 اچھا یہ دونوں کچھ مختلف مختلف ساونڈ کرتے کہ اگجیسے اس کا ساونڈ اباب اس کا بھی کام ہے اچھا ان کے وہ ٹون کرنے میں ہوتا ہے جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑے یہ لے لیتا ہوں جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑے یہ لے لیتا اچھا ویسے کافی مزے کی چیز ہے یہ آپ کسی گانوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کوئی کامپوزیشنز لوڑ کے مختلف بینڈ جن کے ساتھ میں پلے کرتا ہوں اچھا مختلف یونیورسٹری ہیں جن میں میرا پرفروم ہوتا ہے سولو پرفروم اس کو یا پر گانوں کے پرفروم ہوتا ہے کوئی یونیورسٹری کا کوئی بینڈ ہو ان کے ساتھ بھی میں پلے کرتا اس ٹائم میں زیادہ ٹائم جو دیتا ہوں اس کے ساتھ وہ عویس رضا نیکو گارہ ان کے ساتھ میں ماشاءاللہ ان کا سارا کام میں ہی کرتا ہوں آپ مختلف بینڈ کے موابنیت کرتے ہیں میوسک اندر ہوگا اتنی جلدی آجے گا ہم ان سے دوسرا بھی سنتے ہیں اس کا رضم سلو ہے لیکن سباب یہ موجود ہے اچھے یہ بتائیے گا اب یہ جس طرح نئے ٹائلنٹ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں آپ کے آفیسز میں ملٹین نیشنل کامپنی میں ہوتا ہے کہ خواتین آتی ہے تو پولیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں خواتین کو خواتین ہی دفعہ برداشت نہیں کرتی یہ مورمنٹ جو ملٹین نیشنل کامپنیز میں کتنا دیویلپ کرتا ہے اکرہ آپ نے بڑی اکروایی تھی بات بتائی کہ خواتین کو خواتین ہی برداشت نہیں کرتی پہلے میں اس پہ توڑا سا بہو بہو جہانی کو نہیں کرتی یہ بھی اکسر بھی یہ بہو نیشنل فنانومن ہے دیکھیں پولیٹکس is everywhere جہاں ایک گھر میں 3-4 فیملیز رہتی ہیں even پولیٹکس وہاں پر بھی ہے سو آپ سیکھتے بھی کہاں پہ اگر سب چیزیں ٹھیک جاتی ہوں تو لرننگ تو پھر رک جاتی جب آپ پہ مشکل چیزیں آتی ہیں آپ تھوڑی سے ڈیورس لوگوں سے ملتے ہیں تب بھی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے اٹھی چیوٹس کو کیسے مول کرنا ہے سو اس پہ میں تھوڑا یہ کومنٹ کروں گی کہ فیملیز جو ہے ابھی بھی ہر ایک اگر ایک منوریٹی ہے جو ایک مجوریٹی ہے وہ میلز کی ہے تو اس پہ فیملیز کو میں یہ ادوائز کرتی ہوں کہ فیملیز کو اپنا کوئی کاؤنسل بنا لینا چاہیے کوئی ان کو اپنا فورم بنا لینا چاہیے ایک فیملی فورم اگرانیزیشن میں ہونا چاہیے جہاں پہ ساری فیملیز ملیں بہتر سلوشن کی طرف جا سکیں اور اس کے ساتھ پہ پہ میں یہ کاؤں گی کہ میں نے سارے کریر میں ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کیا ہے سو ملٹی نیشنل میں آپ کے پروسیجرز اتنے زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں آپ کے اچھے بنے وے ہوتے ہیں آپ کی ہر ایک لیول پر جو ہے سکروٹنی چل رہی ہوتی ہے اور آپ جو ہے اپنے بیسٹ بیہیوئرز کو اگزیپٹ کر رہے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں تو ای تنک پولٹکس پھر آپ کو کچھ نہیں کوئی بودریشن اچھا حسن یہ بتائیے گا آپ نے یہ سیکھ لیا اور آپ کو موقع بھی مل گیا دوسرے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں کچھ سوچا ہے کہ میں اس کو مل گئے کچھ مل گئے کچھ مل گئے پہلے اس کا نام نیشان دی تھا پاکستان میں کیونکہ یہ ایک عرب کا انسٹرمنٹ ہے پاکستان میں بہت کم پلے ہوتا تھا یہ تو دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ آج کل تو دیکھا ہی نجاتا ہر بینڈ کے ساتھ یہ بڑا یونیک سا انسٹرمنٹ بن گیا مل گئے اس کی جو بیڈز ہوتی ہیں ریبکز بیڈ ہوگی فور بے فور ہوگی ایسے جو بیڈ ہر گانے پر مل بکے آج آتی ہے تو اس بار تو پاکستان میں کافی زیادہ پلے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں دو چار مجھے مید ہے کہ وہ میر سے اچھے نکلیں گے چلے اچھ اچھی بات ہے دوسرے والا بھی آپ کچھ بجا کے دکھا دیں دوسرے والا بھی پلے کر کے دکھا تو میں موسیقی موسیقی بڑی بڑی اچھا یہ بیٹ کونسی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ عربی بیٹ کا آجاتا ہے اسے اسی میں کھیلتا ہوں میں 4x4 پہ آجاتا ہوں ڈرم بیٹ پہ لے لیتا ہوں ڈول لے لیتا ہوں ڈولک لے لیتا ہوں یہ انسان کے اپنے 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 بیٹ اسے پتا ہے کہ یہ آجائے گی اسی پہ تو وہ میں میں ایڈ کر لے تو ہوں ہم ایسے بڑا اچھا یہ انسٹرومنٹ ہے ایسے آپ کو تبلہ بھی بجانا آتا ہے بکیز اکسر وہ اس کی ہاتھ کی دربوکا اور کے جون ایک انسٹرومنٹ ہے وہ لکر کھوتا ہے وہ اچھا کے جون اور دربوکا میں پلیئر ہوں فائنلی پلیئر اسی میں آپ نے ایکسل کرنا ہے جی جی اسی کو آپ میں سیکھنا ہے بیسٹ آف لک محسن بڑا اچھا آپ بجاتے اور آپ ٹیلنٹ ہے اور اسی طرح کہ ہم ٹیلنٹ جو ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں تو بڑا اچھا یہ ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو مزید جو ہے پروان چڑھانا چاہیے اور جس طرح یہ سکھا بھی رہے ہیں میرا خیال ہے اور لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے اچھا موقع ہے اچھا سبا آخری سوال اب ماشاءاللہ آپ ٹریننگ کرتی ہیں بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور جب وولنٹریلی آپ انہیں سکھاتی ہیں تو کیا انتھوزیازم آپ ان کے اندر دیکھتی ہیں جو اکرا ٹپس تو یہ ہی ہیں سب سے پہلے کہ بی آرسلف اپنی سٹرینڈز کو جانیے انہیں انہانس کیجئے اپنی ویقنیسز پر کام کیجئے then کنسسٹنسی is very important شو بھی کام کریں give your 100% اس کو اپنی پوری لگن کے ساتھ کریں اور اپنی پوری افرٹ کریں اور رزلٹس جو ہیں وہ آل مائٹی اللہ پر چھوڑ دیشے اس کے بعد جو ہے your compass integrity جو ہے یہ بڑی critical ہے آپ بہت اچھے communicator ہو سکنے ہیں آپ بہت competent ہو سکتے ہیں اپنے کام میں لیکن اگر integrity نہیں ہے تو پھر your compass doesn't point to بالکل بڑی کیمتی بات کی تو ملٹا ناشنلز میں اور مینیجریل سکلز جنہیں آنا چاہتے ہیں وہ اپنے communication سکلز کو بہتر کرے اور ہم یہاں پر چلتے ہیں اس سے پہلے کہ today's challenge چلے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی بہت شکریہ موسن آپ سبھا آپ کا بھی جناب آج کے لیے جو challenge ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ winter سیزن ہے سردیوں کا موسم ہے تو اکسر یہ ہوتا ہے کہ سورج کم کم اکسر بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوتا ہے بارشوں کا سیزن ہوتا ہے ڈھنڈ بہت زیادہ ہوتے جنہا وائٹیمن ڈی جو بہت کم اس کی انٹیک ہو جاتی ہے تو کوشش کی دیئے جب بھی سورج کون سی ایسی غزائیں ہیں جو کہ آپ کو سفیش وائٹیمن پر اہم کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے کہ ہبارہ جو سوشل میڈیا کنیکشن ہے آپ کے ساتھ عوام کے ساتھ اور دسکور پاکستان کے ساتھ وہ سوشل اپس کے ذریعے ممکن ہے ٹویٹر فیس بوک واتس اس کو استعمال کیجئے ہم سے رابطہ کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی دسکوری جو ہماری نظروں سے اجل ہے اور قوم کی نظروں سے اجل ہے ہمیں بتائی اور دسکور پاکستان اس کو شوکیز کرے گا آپ کے فیڈباک کے لیے واتس اپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے آپ اجازت آپ سے ہوگی ملاقات کل ایک نئی سبح نئے پروگرام اور نئے چہروں کے ساتھ تب تک اللہ حافظ